محکمہ زراعت توسی کے زیر احتمام گندم کے زیر کاشت رکبے میں اضافے کیلئے جلالپور پیر والا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر ازور رزا گلانی ڈپٹی ڈائریکٹر ملتان اور مرزا راہیل بیگ اسسٹنٹ کمیشنر جلالپور تھے سیمینار سے شیخ خالد مصطفی ڈپٹی ڈائریکٹر ایرٹی کلچر ملتان ڈاکٹر صفدر اسسٹنٹ ڈائریکٹر جلالپور اور محمد تلہا شیخ سینئر زراعت آفیسر جلالپور پیر والا نے بھی خطاب کیا اسسٹنٹ کمیشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلالپور میں گندم کی کاشت کا عیدف انشاءاللہ بروقت حاصل کر لیا جائے گا اس دفعہ سٹیٹ لینڈ پر بھی مکمل طور پر گندم لگائی جائے گی ڈاکٹر ازور رزا گلانی ڈپٹی ڈائریکٹر ملتان نے کاشتکاروں کو بتایا کہ حکومت پنجاب گندم کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو ایک ایزار ٹریکٹرز اور ایک ایزار لیزر لینڈ لیولرز مفت انعام دے گی ڈاکٹر صفدر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ دھان کے کاشتکار دھان کی پرالی کو ہرگز آگ نہ لگائیں وگرنا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی محمد طلحہ شیخ سینئر زیرات آفیسر جلال پور پیر والا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی کاشت کا بہترین وقت بیس نومبر تک ہے کاشتکار گندم کا صاف ستھرہ بیج پچاس کلو گرام فی ایکر بزریہ ڈیریل کاشت کریں بوقت کاشت فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کا استعمال ضرور کریں شیخ خالد مصطفی ڈیپٹی ڈائریکٹر ایرٹی کلچر ملتان نے کاشتکاروں کو سبزیات اور باغات کے حوالے سے مشورے دیئے تقریب سے شیخ وسیم شہزاد سنجنٹہ پاکستان کے نمائندے حمزہ یونس سمیت دیگر زری مائرین نے بھی خطاب کیا اس موقع پر محکمہ زیرات اور زری کمپنیوں کی طرف سے سٹال بھی لگائے گئے سیمینار میں نواب جمیل احمد خان کرنل نیاز احمد سیٹ محمد عارف عاصف راشد رحمانی قاری آمیر چودری مدسر یاسر سکندر حیات سمیت کسیر تعداد میں کاشتکاروں نے شرکت کی